اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف گریٹ سیکنڈ ڈیئر بٹا انگلیش والے لوگ جو ہیں ان کا چپٹر نمبر ٹین کا لانگ ویسٹن جو ہے جس میں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو فورن پولیسی اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ وائی پاکستان فورن پولیسی اس انڈر پریشن رگارڈنگ دہ کشمیر ایشو کشمیر ایشو کے حوالے سے پاکستان کی فورن پولیسی کیوں جو ہے وہ محاذر آئی کا شکار رہی ہے تو بٹا آپ لوگوں کو جو کشمیر والے کوسن میں نے دیا ہوا ہے اس کو اسی طرح سے لکھنا تھوڑا لیندھی ہو جائے گا لیکن اس کا جو انڈ آپ نے کرنا ہے وہ جو ہے ٹوٹل آپ کا جو کشمیر ایشو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد اسی اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو انڈ پہ جو ہے یہ چیز آپ نے لانی ہے جس کو آپ لکھیں گے in recent years پاکستان پاکستان's foreign policy is under pressure regarding کشمیر ایشو کشمیر ایشو has been a major irritant in india and pakistan according to pakistan mission to united nations pakistan upholds the right of the people of jammu and kashmir to self-determination in accordance with the resolution of the united nations security council اب basically یہاں پہ وہ یہ چیز بتانے چاہ رہے کہ جو ہے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان کی جو foreign policy ہے وہ pressure کا شکار رہی ہے لیکن پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں یہ irritant کے طور پہ یعنی تکلیف دینے والی چیز کے طور پہ موجود رہا ہے یہ تعلق جو ہے تو لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے پاکستان کا جو mission ہے united nation کے مطابق کے اس کا مقصد یہ ہے کہ جمع اور کشمیر کے اندر election کروانا ہے اور جو ہے UNO کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق جو اس کی security council ہے اس کے مطابق election کروانا پاکستان کا basic مقصد ہے بٹ وہ کہتا ہے کہ پاکستان only provides moral and diplomatic support to the freedom struggle and believes that UN sponsored plebiscite is an appropriate solution to this conflict اور پاکستان اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ پاکستان صرف ان کو اخلاقی اور diplomatic یعنی سیاسی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے کشمیریوں کو دینے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ جو UNO کی طرح سے جو sponsor ہوئی ہے plebiscite ہے یعنی جس جو UNO کی قراردادوں کے مطابق ہوگی plebiscite جو UNO یعنی اقوان متحدہ کے انڈر ایک جو elections ہوں گے تو وہ جو ہے اس کا بہترین حالوں گے اس تنازع کا یا اس جگڑے کا بٹ بگ پاورز بلیم پاکستان اب وہ کہتا ہے لیکن اس طرح کا رویہ رکھنے کے باوجود ہمیشہ جو ہے جو بگ پاورز ہیں انہوں نے پاکستان کو اس چیز کے لیے بلیم کیا ہے کہ پرو پاکستان جہادی organization are big reason of terrorism in the area of کشمیر کہ کشمیر میں جو جہادی تنظیمیں چال رہی ہیں جو مجاہدین کی تنظیمیں چال رہی ہیں وہ basically وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ اس میں آرمی involve ہے اور وہ basically آرمی ہی ان مجاہدین کو train کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو کشمیر میں enter کرتی ہے اور terrorism کا باعث بنتی ہے تو اس لیے وہ یہ بلیم انہوں نے لگایا کہ کشمیر کے اندر جو پاکستانی افواج ہیں وہ terrorism جو ہے وہ پھلارنگ ہے یا جو ہے پاکستانی جو ہے اس میں involve میں تو تب جو ہے ہم اس مسئلے کو حال نہیں کرتے تو اس لیے جو ہے یا elections نہیں کرواتے یہ جو بلیم ہے اس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا کے اندر بہت پاکستان پر بلیم کیا گیا پھر افوانستان جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو terrorist attack امریکہ میں ہوئے اس حوالے سے بھی پاکستان کو بلیم کیا گیا تھا تو اس لیے یہ جو image ہے اس کو پاکستان کا جو image ہے اس کو ختم کرنا تھا اس لیے پاکستان نے اپنی foreign policy change کی آگے وہ کہتے ہیں on international level پاکستان's image was destroyed پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر image جو ہے وہ بلکل تباہ ہو گیا just because of activities on borderline صرف borderline کے اوپر جو activities جو مجاہدین کی طرف سے ہو رہی تھی یا جو دہشتگار یا جو مجاہدین افغانستان سے تیار ہوتے تھے یا مختلف علاقوں سے تیار قبائل علاقوں سے ہوتے تھے اور وہاں جا کر کشمیر کے لیے لڑتے تھے تو اس وجہ سے پاکستان کا پورا ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو رہا تھا اس لیے president مشرف بیند the jihadی organization اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشرف جو ہے سب سے پہلا step تو اس نے کیا کیا کہ jihadی organization جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی he stated that none of the groups would be permitted to start any kind of armed movement in the name of کشمیر struggle اب انہوں نے کہا کہ کسی بھی گروپ کو کسی طرح سے بھی یہ اجازت یا کسی شخص کو نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی طرح کی بھی مسلح arms movement مسلح جو ہے جدوجہد یا تحریک شروع کرے کشمیر کے نام پر and he said کشمیر runs in our blood انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری رگوں میں ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے image کو برا کر دیں اس لیے مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان یعنی سب سے پہلے ہم اپنے ملک قائمے ٹھیک رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر کریں اس کے بعد ہم کسی دوسرے کے لیے لار سکنے ہمارا اپنا ملک پوری دنیا میں ٹیررزم کے حوالے سے مشہور ہو جائے بدنام ہو جائے اور ہم کہیں پر جو ہے نہ تجارت کے لیے ہمارے لیے رائے امواروں نہ سیروسیات کے لیے رائے امواروں نہ اور کسی طریقے سے ہم دوسروں کو مو دکھانے لائے کریں تو پھر جو ہے اس سٹرگل کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے پہلے پاکستان ہے اس کے بعد ہم کشمیر کے مسئلے کو حال کریں گے نو پاکستانی کی ان ایفورڈ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے پورڈ نہیں کرے گا ایفورڈ سویر لنکس with کشمیر کشمیر کے ساتھ کسی بھی ایسے انتہا پسند قسم کے جو ہے ریلیشنز نہیں رکھے گا یعنی جس طرح سے ہم نے انہیں ہیلپ کرنی ہے مورل ہی کرنی ہے پولیٹیکل ہی کرنی ہے یعنی ایسے پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اصلہ اٹھا کے تو تب ہی ان کی مدد کرنی ہے اور ساتھ میں اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچانا ہے we will continue to extend our moral political and diplomatic support to the کشمیریز کے ہم کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی سیاسی اور جو ہے diplomatic relations جو ہیں ان کو جو ہے وہ قائم رکھیں گے اور that's why پاکستان bring changes in its policy اور یہ جو سوچ تھی اس کے مطابق جو ہے یہ جو image بن گیا تھا پاکستان کا اس کی وجہ سے پاکستان کی جو foreign policy ہے اس میں changes liking اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی foreign policy pressure کا شکار ہے اس پر دباؤ رہا ہے کہ وہ کشمیر کا ساتھ دے یا نہ دے اگر دے تو کتنا دے اور اگر نہ دے تو جو ہے کیا وہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیں گے تو اس طرح کی situation کے لیے وہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے وہ یہ policy جو ہے وہ pressure کا شکار ہے پاکستان leadership took several initiatives including proposing new options to resolve this conflict اب وہ کہتا ہے پاکستان نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ new proposals دیے جائیں یعنی نئی تجویز دی جائیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یعنی جس طرح سے negotiation کی جائے بات چیت کی جائے اپس میں تعلقات کو بات کر کے بہتر کیا جائے بجائے اس کے کہ جو ہے بار بار جنگیں ہوں this help پاکستان to soften its image as the responsible power in the region جب پاکستان نے یہ رویہ اختیار کی اور اپنی foreign policy change کی اس میں تھوڑی لچک لائی کشمیر کے حوالے سے تو تب جا کر جو ہے پاکستان کا image جو ہے responsible جو ہے وہ power کی طور پر سامنے آتا ہے اس علاقے میں after bringing change in the foreign policy پاکستان became more stable in the region جب پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس policy میں changes لائے کیونکہ جو ہے 1999 میں جو ہے دوبارہ سے کارگل war جو ہوئی تھی وہ ایک دفعہ پھر ایک ایسی چیز تھی کہ بار بار دونوں ممالک جو ہے وہ سردوں پر آن کھڑے ہوتے تھے جنگوں کے لئے تو اس لئے اس کے بعد سے تھوڑا بہت پاکستان میں stability آئی ہے اس نے اپنے ترقی کی اوپر فوکس کرنا شروع کیا ہے وہ کشمیریوں کا ساتھ دیتا ہے لیکن ایک ایسے platform سے ایک ایسے طریقے کے ساتھ جس طرح سے امن پسند اقوام جو ہے وہ دیتی ہیں بجائے اس کے کہ اتھیار اٹھا کے اصلہ اٹھا کے اپنے ملک کو بھی دوسرے ممالک میں بدنام کیا جائے آئے ہو بھی یہاں تک آپ سمجھ آگی ہوگی یہ سارا آپ لوگوں نے انٹ پہ جو ہے اس کو ڈالنا ہے تاکہ آپ کا question complete ہو جائے ٹھیک ہے